مطلعی و برکاتہو آپ کن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شایف سجاد افہم رضوی شعظہ بے نے اللہ کی مدد کو کیسے پایا نصیرت آماز واقعہ سب سوچنے لگے کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی اور تاجر کے بھی بیٹے نے کچھ کیا نوجوان نے بھی کچھ کر ہی لیا ہے مگر اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ روہ اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے یہ کیا کر کے دکھائے گا اب شہزہ اللہ کا نام لیتا ہوا شہر میں داخل ہوا اور راستے کے کنارے پر جا بیٹھا ایک بادشاہ سوٹ ہو گیا اس کی افات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراں تخت پر قابض ہوا بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے بھائی سے خوف زدہ تھا اور اس پہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا بادشاہ کا بیٹا اپنے تین دوستوں کے ساتھ بیرونے ملک روانہ ہو گیا ان دوستوں میں سے ایک کاجر کا بیٹا دوسرا کسان کا بیٹا اور تیسرا ایک بہت خوبصورت ناجوان تھا راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا کہ محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے باقی سب باتیں بیکار ہیں کاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے اب ناجوان کی باری تھی تو ناجوان کو گویا ہوا اور اس نے کہا کہ حسن جمال سب سے بری نعمت ہے بازشاہ کا بیٹا اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنے والا نہای تدبر، فکر اور تفکر کرنے والا انسان تھا سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد دینے لگا کہ سب اپنی جدہ درست ہے مگر سب سے بری چیز اللہ کی رضا اور قدر ہے اس کی ذات کا فیصلہ ہی ہر کیو پر غالب ہے جب تک ہمارا اقیدہ تخبیر پر مکمل نہ ہو اس وقت تک رات سکون حاصل نہیں ہو سکتا کسان کا بیٹا کہنے لگا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اب پتہ چلے گا کہ کس کی بات ٹھیک ہے سب اپنی اپنی رائے آدماتے ہیں اور یہ لوگ چلتے چلتے دونسلے ملک کی حد میں داخل ہو گئے یہ لوگ اسی شہر میں اجنبی تھے اور انہوں نے ایک سہرہ میں تو پراؤ ڈالا پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا کہ آج ہم دیکھیں کہ تم محنت سے کیا فائدہ ہے اور تم کس طریقے سے کھانے کا انتظام کرتے ہو جاؤ اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام تم کرو کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کا رخ کیا لکریان توڑی اور شہر میں آ کر دو جرہم کی بیٹھ ڈالی ایک جرہم کا کھانا خرید لیا اور دوسرا جرہم اس نے اپنے پاس محسوس کر لیا ساتھیوں کے ساتھ آ کر انہیں بھی کھلایا اور خود بھی کھایا سب نے اس کو ساتھ باشی دی اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا کہ وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے وہ اٹھا اور ساحل سمندر پر آیا سمندر میں سامان سے لڑی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا دوسرے راستے سے چھپکے سے لڑی ہوئی سامان سے لڑی کشتی کے مالک کے پاس پہنچا اور اس سے سامان کا بھاو پاو کیا ادھار پر سارہ مال اس نے سو درہم میں خرید لیا جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا اور سارہ سامان جارہ سو درہم میں بیچ دیا اور سو درہم سامان کے مالک کو دیئے اور باقی جیب میں ڈالے دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا اور ان کو خوب سیر کرائی سب نے اس کے حسن تدمیر کی بہت تاریخ کی اگلے جن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا جس کا کہنا تھا کہ انسان خوبصورتی کے بلبوتے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے دوستوں نے کہا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن ہم کو کیسے کھانا کھلائے گا وہ اٹھا میک اپ کیا اور شہر کی طرف روانہ ہوا اور ایک گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا اوپر سے ایک خاتون نے کھڑکی سے جھاکا ایک خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے اس نے بلا کر وجہ پوچھی کھانا کھلایا کہ مساثر ہے پریشانی کی وجہ سے پوچھی تو اس نے دوستوں کا قصہ سنایا خاتون نے اس نوجوان کو کچھ رقم تھما دی اور وہ نوجوان سب کے ساتھ کھانا لے آیا یا تو لوگ نہ پڑھے دے بے یا ہے ہر جن کھانا کھاتے کھاتے تلو بار بیٹھو خادمی کو کھا جاؤ گے تم لوگ لے نہ سمجھے آپا ہے یہ نوجوان سب کے لئے کھانا لے آیا اور کب نے اس کو بے سراہا اب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی سب سوچنے لگے کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی اور تاجر کی بیٹے نے بھی کچھ کیا ہے نوجوان نے بھی کچھ کر ہی لیا ہے مگر اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ رضا اور تقدیر ہر تیز پر غالب ہے یہ کیا کر کے دکھائے گا اب شہوزہ اللہ کا نام دیتا ہوا شہر میں داخل ہوا اور راستے کے کنارے جا بیٹا وہاں سے اس ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے کر جائے جا رہا تھا حضرہ فوج پولیس جنازہ کو کندہ دینے کے لیے جا رہے تھے شہوزہ کو راستے میں بیٹھا دیکھ کر پولیس آفیسن میں اس کو ڈاٹا شرم نہیں آتی بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب پولیس افتران واپس آئے تو دیکھا کہ شہوزہ اب بھی وہیں بیٹھا ہے فوراں اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اب دوست انتظار کر رہے تھے کہ واپس نہ آنے کی وجہ کیا ہے سیاہ سارائیاں کرنے لگے وہ شہوزہ کو گھونڈنے کے لیے شہر کی طرف چل پڑے لیکن شہوزہ جیل میں بند تھا وہ تلاش نہ کر سکے تو اگلے دن یہ مؤخر کر دیا گیا کہ انہیں کابینہ کے وزراء مشیر جمع تھے کہ نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے دور و فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے عام آدمی منتخب نہ کیا جائے مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا سینئر وزیر نے اعلان کیا کہ سنے سے کوئی جو ہو بادشاہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو وہ ہاتھ کھرا کر دے مگر کابینہ میں کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہ تھا مگر پولیس افران کہنے لگے کہ ایک بندہ ہے جس کو میں نے قید کیا ہو وہ شہوزہ معلوم ہوتا ہے اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا شہوزہ کو کابینہ کے سامنے لائے گیا اور پوچھا آپ لوگ کون ہو اور یہاں کس غرق سے آئے ہو شہوزہ بولا میں فلا ملک کا بادشاہ کا بیٹا ہوں باپ مر گیا اور میرا بڑا بھائی بادشاہ بن گیا میں اسے خوف وزا تھا جان کے خوف سے ملک چھوڑ دیا تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبل کیا اور اس کے ہاتھ پر بہت کر لی اور اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیا شہوزہ کے موں سے یہ بے ساختہ نکلا یقینا اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے اب غزرہ نے بادشاہ کو ملک کے سہر کرانے کے لیے باہر نکالا بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا تو لوگ بادشاہ کے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نارے بلند کرتے ہوئے بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے انہوں نے شہوزہ کے دوست شہر میں اس کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے جو انہوں نے شہوزہ کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے کہ بے ساختہ بول اٹھے واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بر کرے وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نارے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ محل میں داخل ہو گئے بادشاہ تخت پر بیٹھا یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے بادشاہ نے ان کے سوامنے کل کا جملہ دوراتے ہوئے کہا اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ روحہ طاقت ہر کیو پر غالب ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ جیسا دمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی محمدہ ہوتا ہے واللہ غالب علی عمر اور بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا کسان کے بیٹے کو وزیر دراہت کے عوضے پر مقرر کیا اور جو خوبصورت نوجوان تھا اسے کہا کہ یہ عارضی حسن کسی سائدے کا نہیں اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا جس سے خدا کی ذات پر بروسہ کیا اللہ نے اس کو ہی ہمیشہ کامیاب کیا ہے آپ نے بھی ہمیشہ بارہا تجربہ مشاہدہ کیا ہوا کہ جو مال عقل حسن کمال پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے عربی کا معقولہ ہے کہ تقدیر تدمیر پر ہستی ہے اپنا کام اخلاص اور نیت نیتوں سے کرتے ہوئے اللہ پر بروسہ کی دیئے اللہ سب کا حامی اور ناصر ہے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین بجائے سید المرسل